سلام علیکم میریوڈیو فیملی آج میں بہت زبادر سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو گئی ہوں آج میں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسپی لے کے آئیوں مکس دال لے کے آئیوں بہت ہی آسان طریقے سے بندی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ چاروں دالیں لے لیے ہیں میں نے مموم اور مسور اور چنہ اور ماش یہ چاروں دالوں کو میں نے بھگو دینا ہے اس کے اندر دیکھیں اس میں تین تین چمچ یہ دالیں ہیں اور ان کو دال کے میں نے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دینا ہے اس کے بعد میں اس کو اچھی طریقے سے بھگونے کے بعد پھر ہی اس کو تیار کروں گی تو اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اینڈ شیئر کریں اس کے بعد میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے بھگو دوں گی آپ زیادہ دیر بھگونا چاہیں تو بہت زبدیس بات ہوگی ہے لیکن میں آپ کو ویڈیو دکھانے کے لیے اس لیے پندرہ منٹ کے لیے بھگو ہے تو یہ دیکھیں پریشر کوکر میں بنا رہی ہیں اس میں صرف ایک گلاس کا پانے ڈالیں گے اگر آپ پریشر کوکر میں نہ بنائیں تو آپ اس میں برطن میں بنا سکتے ہیں بھگونے میں ایک چمچ نمک اور دو ایک چمچ پساوہ دھنیا دو چمچ کرتی ہوئی لال والی مرچی اور اس میں آدھا چمچ اس میں حلدی ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ لسن پر، پیس اس کے بعد میں نے اس کو تقریباً سات منٹ کے لیے پریشر کوکر پر رکھ دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے پریشر کوکر کے بعد ہم نے اس کے اندر دیکھی یہ ماشاء اللہ سے ڈال کر چکی ہے سات منٹ بعد میں نے کھول کے دیکھا ہے تو زبدستی ڈال تیار ہو چکی اب اس کے اندر بہت زبدستا مزیدار سا چٹ پٹا سا ہم تڑکا لگائیں گے تو یہ دیکھیں ایک پاریک پیاس کاٹ لیے میں نے چھوٹی والی اور اس کو تھوڑا سا براؤن ہونے سے پہلے پہلے اس میں چار سے پانچ پانچ سے چھے جیتنی بھی آپ ثابت والی مرچی ڈالنا چاہے اس کو ڈالیں اور اس کے بعد اس کے اوپر بھگار لگائیں دال میں بہت زبردست اور بہت آسان طریقے سے بنانے والی ریسپی لے کے آئیں ہوں کرمیوں میں یہ بہت زبردست لگتی ہے ڈال اور بہت پسند کی جاتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیے گا ملیں گے نئے